بھارتی تیز گینباز کی آنے والے سمیہ میں ایک بار پھر سال 2018 کی طرح بھارتی تیز گینباز ورلڈ کرکٹ میں چھائے رہیں گے آپ کو یاد ہوگا سال 2018 میں جب ویرات کولی اور روی شاستری کی جھگل بندی کی شروعات ہوئی تب اگلے دو تین سالوں میں خاص طور سے ریڈ بول کرکٹ میں بھارتی تیز گینبازوں کا ورچسو دیکھنے کو ملا تھا اور اس کے بعد دھیمے دھیمے یہ ورچسو ایک طرح سے کہا جائے دھومیل ہونے لگا جب کئی تیز گینباز انجرڈ ہوئے اور خاص طور سے جسوی دومرا کی انجری نے محمد شبی بہت زیادہ میچز کے لئے ایبلیبل نہیں ہوتے تھے اور سراج بہت زیادہ کنسسٹنٹ نہیں تھے ان سب کے بیچ میں بھارتی تیز گینبازی پر سوال کھڑے ہو رہے تھے لیکن سال 2023 کی شروعات سے ہی بھارتی تیز گینبازوں نے نہ صرف اپنی اس چھاپ کو دوبارہ سے آگے لے جانے کا کام کیا یعنی سال 2018 میں جو ٹیک بھارتی گینبازوں پر لگا تھا اس ٹیک کو آگے لے جانے کا کام کرتے نظر آئے اور نتیجہ یہ ہے کہ بھارتی سرزمی پر جہاں پر تیز گینبازوں کے لئے کچھ نہیں ہوتا وہاں پر محمد سراج محمد شمی ہردک پانڈیا ہوں چاہے ہم بات عمران ملک کی کریں یا شردل تھاکو کی کریں یہ سبھی کے سبھی گینباز اپنا ایمپیکٹ چھوڑ رہے ہیں اور ساتھ ہی اس بات کے سنکیت دے رہے ہیں کہ بھارتی پچس پر گینبازی کرنے کے لئے صحیح لائن اور لیند کیا ہے اب مثال کے دور پر ہم دو الگ الگ گینبازوں کی چرچہ کریں گے سب سے پہلے بات رائیپور میں جس طرح کی گینبازی محمد شمی نے کی دیکھیں ان کی سیم پوزیشن کو لے کے ورلڈ کرکٹ جانتا ہے کہ ان سے بہتر سیم پوزیشن کسی بھی تیز گینباز کی نہیں ہوتی اور اسی وجہ سے شمی ہر طرح کی وکٹ پر کسی بھی بلیباز کو بڑے سے بڑے بلیباز کو پریشان کر سکتے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے اپنے پہلی اور میں فینیلن کو آؤٹ کیا بول لیکسٹرم پہ گیا اور وہاں سے ہلکا سا آؤٹ سوئنگ ہوا جو سمجھ بھی نہیں آئے فینیلن کے اور یہ درشانتہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں سوئنگ ہے یعنی گیند کو دونوں طرف سوئنگ کر آ سکتے ہیں اور اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں شمی کو انیشلی وکٹ ملے سیراج نے ان کا اچھا ساتھ دیا اور پھر شردو ڈھاکور جب اٹیک پی آئے یا حردیک پانڈیا نے بائیکپ گیندباز کی طور پر جب بھی گیندبازی کرنے آئے ان کو وہ پلیٹفورم ملا جہاں سے وہ میڈل آرڈر پر ایک طرح سے کہا جائے پریشر بنا سکے دباؤ بنائے اور ٹھیک وہی کام کرتے ہیں نظر آئے اگر آپ اس پورے میچ کا انلیسز کریں تو ایک بار پھر آپ کو نظر آئے گا کہ پہلے میچ میں اگر سیراج دباؤ بناتے ہیں نیوزیلینڈ کے بلے بازوں پر اور اس کے بعد میچ کو فینش کرتے ہیں یعنی کہ اپنے آخر ور میں دو ویکٹ لے کر بھارتی بیو کو میچ جتاتے ہیں تو یہاں پر تھوڑا سا اُلٹا تھا ہے یہاں پر محمد شوہی نے سٹارٹ اچھا کیا رائیپور میں انیشلی ان کو مومنٹ ملا اور بھارتی تیز گیندباز ایک بات تو سمجھ گئے تھے کہ اس پچھ پہ تھوڑا آگے بال کو آپ کا ڈالنا ہے پر ایک تیز گیندباز کے لئے بھارتی پچھز پہ جب آپ گیندباز ہی کرتے ہیں سب سے ایمپورٹن فیکٹر دی ہوتا ہے کہ آپ کس لیندھ میں گیندباز ہی کر رہے ہیں لائن ایل ایدہ آپ کی کبھی کبھی ہو سکتی لیں لیندھ آپ کو مینٹین رکھنا بہت ضروری ہے جو کام شمی نے کیا جو کام سیراج کر رہے تھے یا شردول یا ہردی پانڈیا نے جو کر کے دکھایا کیونکہ ورلڈ کرکٹ میں اگر فوگیسن کے رفتار کی بات ہوتی ہے جس طرح سے ان کے پاس باقی کے تیز گیندباز ہیں ان کی بہت زیادہ چرچہ ہوتی ہے ہم چاہے شپلی کی بات کر لیں ہیں باقی کے جو اور گیندباز کھل لے دیں کیا ایسا ریزن ہے کہ بھارتی تیز گیندباز اپنی پچھز پہ جیادہ مومنٹ پاتے ہیں جیادہ اچھی گیندباز ہی کرتے ہیں اور اپنی باؤنسر سے جیادہ تر اپنے سامنے والے بلے باؤنسر کو پریشان کرتے ہیں وہ یہ سب کچھ اس بات پر نربہ کرتا ہے کہ آپ پریستیتی اور پچھ کو کتنی جلدی بھاپ لیتے ہیں اور شاید ایس بجائے کی سال 2023 میں سیراچ کا ڈنگا بول رہا ہے شموی نے جوڑدار پردرشن کر کے اس بات کا احساس کرائے کہ ایکسپیرینس کیا مائنے رکھتا ہے شردو ڈھاکور لیمٹیڈ جو موقع مل رہے ہیں وہ بھی اپنا ایک ایمپیکٹ چھوڑنا ہے بہت مجھے انتظار ہے اب تیسرے مائچ میں کہ عمران ملک اس طرح کی گھندباز ہی کرتے ہیں کیونکہ عمران ملک کا مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ بھارتی تیم کے پلائنگ 11 میں ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ بس رفتار ہے اور جب کبھی آپ میچ میں فسیں گے تو آپ کو رفتار ایک ایمپورٹنٹ فیکٹر نبھائے گا اور رفتار آپ کو میچ جتاتے ہوئی نظر آئے گی تو ایک یہ چینج ہو سکتا ہے باقی بھارتی گھندبازوں نے ابھی تک جو پانچ میچز کھیلے ہیں سال 2023 وڈی آئی کرکٹ میں ایک بڑا ایمپیکٹ چھوڑا ہے اور ان گھندبازوں نے اس بات کے سنکیت دیا ہے کہ ورلڈ کرکٹ کے تمام بلے بازوں کو بھارت اب سپن گھندبازی کے لئے تیار ہو کے نہیں آنا چاہیے آپ کو تیاری کرنی پڑے گی محمد سیراج کے خلاف کیسے بلے بازی کریں آپ اپنی رنڈیتی بنائیں گے کہ محمد شمی کے خلاف کیسے رن بنائے جائے آپ رنڈیتی بنائیں گے کہ جو آپ کے بیک اپ بولرز ہیں یعنی شردو تھاکر ہوں عمران ملیک ہوں یا ہاردک پانڈے ہوں ان کے خلاف کیس طرح سے پریشر سے نکلا جائے کیونکہ پریشر کریٹ تو کر رہے ہیں ہمارے تیز گیندباز اچھی بات کیا ہو رہی ہے کہ ہمارے بیک اپ بولرز ہیں اس پریشر کو ریلیز نہیں ہونے دے رہے اور اس کے بعد سپننس کے لئے کام بہت آسان ہو جاتا ہے اور یہ شاید ایک بہت بڑا کہہ سکتے ہیں پوزیٹیو ہے سال دو جار تیز کا جو ہمارے سامنے نکل کر آ رہا ہے یعنی کہ ہمارے تیز گیندباز شاندار فارم میں ہے بھارتی پچس پر لگاتار وہ اچھی لائن اور لیند کو ہٹ کر رہے ہیں جس کے وجہ سے بلے بازو کا بڑا ٹیسٹ ہو رہا ہے اس وائیڈ بول کرکٹ کے امتحان میں اور اب تیسرا مچ بچہ ہوا اندور میں ہے ایک اور بیٹنگ ٹریک ہے یعنی ٹریفرینٹ ہے بالکل رائپور سے ایک بیٹنگ ٹریک ہم نے ہیدر آباد میں دیکھا دوسرا تھوڑا سا سپورٹنگ وکٹ ہم نے دیکھا رائپور میں وہاں آپ کو اپنی بولنگ میں ایڈجسمنٹ کرنا تھا وہ ہمارے گیندبازوں نے کیا اور اب اندور کی بات کرے تو وہاں ایک اور بیٹنگ فیڈلی ٹریک ہے جہاں پر میدان چھوٹا ہے تو وہاں پر اب کس طرح سے آپ اپنی گیندبازی میں چینج کرتے ہیں بہت دلچسپ ہوگا لیکن کل ملا کر وہ چاہے گیند کو موم کرانے کی بات ہو ریورس سوئنگ ہلکی سے کرانے کی بات ہو یا بہتے لیتھل باؤنسرز ماننے کی بات ہو ان سبھی میں نیوزیلنڈ کے تیز گیندبازوں سے بھارتی گیندباز آگے کھڑے نظر آ رہے ہیں اور اسی وجہ سے ایک بار پھر سال 2023 میں بھارتی تیز گیندبازوں کی چرچہ پورے وشو میں جم کر ہو رہی ہے